اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب ہوکفل ہی سب ٹھیک ہوں گے اور خیلیت سے ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں کافر جنوں بعد آپ کی بہن ایک اور ولوگ کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہے رمضان ولوگ ہے اور مزے مزے کی ریسیپیز اور ساتھ میں آپ کے لیے بہت ہی مزے کی ویڈیوز ہیں تو ولوگ میں کنیکٹ رہیے گا تو آئیے سب سے پہلے بناتے ہیں رمضان کے سموزے تو یہ سموزے مجھے پتا ہے میں بہت لیڈ اپلوڈ کر رہی ہوں ویسے میری چینل پر ریسیپیز پہلے سی ہی اپلوڈ ہے آپ سکرول کر کے نیچے کی طرف دیکھیں گے تو بہت ساری ریسیپیز ہیں رمضان ڈیلز اور رمضان کی بہت ساری پرپریشن فروزن آئیٹم کی ریسیپیز ہیں تو ضرور چیک کیجئے کہ میرا چینل بہت ساری ریسیپیز آپ کو مل جائیں گی آج میں بنا رہی تھی سموزے یہ کیمے کے سموزے ہیں جو کہ آپ ایک پاؤ کیمے سے ایزلی بنا سکتے ہیں ساری ہاف کے جی کیمے سے تو میں نے یہاں پہ دو بڑی سائز کے پیاس لے لیے ہیں اور چار میں نے یہاں پہ ہری پیاس لے لیے ہیں جس کی میں نے پیاس والے جو حصے ہوتے ہیں پتے الگ جو ہوتے ہیں دوسری ہوتے ہیں پتے ایک طرف پیاس ہوتے ہیں پیاس کٹ کے میں نے انہی پیاس میں شامل کر دیا ہے ساتھ میں میں نے ایڈ کر دیا ہے سالٹ اور یہ میں نے ایڈ کر دیا ہے دھنیا زیرا پاورڈر ہاف ٹی سپون اور ساتھ میں یہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑا سا کم ہلڈی پاورڈر ایڈ کر دیا ہے جس تھوڑے سے مسالے جائیں گے کیمہ میں زیادہ نہیں جاتا تو یہ میں نے ایڈ کر دیا ہے ہاف کیجی کیمہ باہر کے سموزے اکثر لوگوں کو اچھے نہیں لگتے ہیں باہر کے پتہ نہیں کس طرح سے بنتے ہیں بڑے انہائیجینی کے ہوتے ہیں تو گھر میں خود بنائے اور بہت سارے بن جاتے ہیں آپ دیکھیں گے اس سے میں نے بہت سارے سموزے میں نے تقریباً میرے ٹوئنٹی فائیف ٹو تھرٹی میرے خواہد سے بنے تھے مجھ یاد نہیں ہے ٹھیک سے لیکن بہت سارے بن گئے تھے اور ان کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں اپ ٹو ون منت بھی فریز کر سکتے ہیں تو رمضانوں میں تو بہت زیادہ کھائی جاتی ہیں یہ چیز ہے اور میں کافی لیٹ اپلوڈ کرتی ہوں آپ رمضان کے بعد بھی ڈرائے کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے ایڈ کر دیا ہے ٹو ٹیبل سپون ہری مرچیں کوٹکیں ڈالیے میں نے اس کو اور ساتھ میں یہ چیزیں میں نے اچھے سے مکس کر دی اس میں کوئی ایکسٹر تکہ مسالہ کباب مسالہ کچھ بھی نہیں جائے گا ٹھیک ہے بس یہی چند ایک چیزیں جائیں گے بس اب میں نے اس کو اتنا کوک کرنا ہے کہ اس کا جو پانی ہے نا وہ جو ہے نا وہ ڈرائے ہو جائے تو لو فلیم پہ پکانے آپ نے ٹھیک ہے تو یہ ہری پیاس جو میں نے چار لے لیتی نا اس کے یہ گرین والا پارٹ ہے وہ جو پیاس والا پارٹ تھا وہ میں نے کوکنگ کے ٹائم پر ڈال دیا تھا اب یہ جو بیٹر جب میں نے کیمہ تھنڈا ہو گیا نہ اس کے بعد ڈالایا یہ حیرا دھنیا اور یہ ہری پیاس کے پتے ٹھیک ہے تھنڈے ہونے کے بعد ہی ڈالنا آپ نے گرمہ گرم ڈالنے کے تو کیا ہوتا ہے پتے ہری پیاس کے گرین پارٹ یہ پھر بلیک سا ہو جاتا ہے فریز کرنے کے بعد کالا پڑ جاتا ہے تو اب اگر آپ تھنڈے ہونے پر ڈالتے ہیں تو یہ ایسا ہی رائے گا اس کا کلر اس کی خوشبو کچھ بھی چینج نہیں ہوگا آپ اس کو جتنے مرضی دے رکھ لیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پر میں سموزے لپیٹری سموزے کا میں نے مسالہ بنایا اگر کسی کو سموزے بنانا نہیں آتا تو آپ یہی سیم چیز جو ہے رول بنا کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے سموزے کی پٹی لپیٹری کسی کو آتا نہیں ہے تو میں یہاں پر تین چار سموزے بنانا نہیں دیکھ لیا تھے ہتیلی پر رکھا اس کے بعد اس کو فولڈ کرتے جائے میں نے بڑی ویڈیو سپیڈ میں بھگائی ہاں پھر روک روکے دیکھ لیجئے گا کیونکہ ویڈیو پھر لمبی ہو جاتی ہے مزا نہیں آتا اس نے میں تھوڑا سپیڈ میں بھگایا اور اس کے علاوہ آپ بتائیں عید کی شاپنگ وغیرہ کی تیاری کیسے چل رہی ہے ہم میری تو بس شاپنگ وغیرہ میری اس طرح کے بچ پچوں کے لیے لینے کی تھی اور میری تو خود علماری میں انسٹیج سور پڑے ہوتے سسٹر کو دے دی بس وہ سیل رہی ہے میرے کپڑے اور میں نے کچھ سموزے جو ہے فرائی کر لیے تھے جیدہ فرائی کر لیے تھے نیبر میں بھی تھوڑے بنا کے میں نے پھر بانٹے تھے اور کچھ جو ہے گھر کے لیے تھے قسموں سے بہت ہی کریسپی اور بہت ہی یمی بنے تھے یہ ریسپی اور بہت ہی ایزی بھی ہے یہ ریسپی تو میانیز اور کیچپ کے ساتھ انجوائی کریں اور باقی سارے چیزیں ہسمنٹ باہر سے لیا تھے کیونکہ میرے اندر جو ہے اتنی طاقت بجیری تھی کہ میں اور کچھ بناتی تو بس یہی سب کچھ تھا تو اب میں یہاں پہ افتاری کے بعد جو ہے تھوڑی تر آرام کرتی ہوں نماز و نماز پڑھ کے اور اب جو ہے میں بنا رہی ہوں بیف کا سالن تو میں بیف کا سالن کے ساتھ سمناتی ہوں میں آپ کو بس اس کی پریپیریشن دکھاتی ہوں تو ادھر گلسن کا پیسٹ جو پیاز ہے اس کو میں نے تھوڑا سا پیس لیا ہے ہاتھ سے ہی پیسا ٹھیک ہے پیسنی میں ڈال کے اور ساتھ میں ٹاماتر ٹھیک ہے پیاز کو آپ نے پانی کا مکسن نہیں بنا دینا ہے ٹھیک ہے بلکل اسی ساتھ سے پیسنے سے میں نے پیسا ہے تو دھنیا سیرا پاودر ہلدی نمک کو ٹی وی لال مرچ یہ ڈالی ہے اور کچھ کھڑے مسائلے ڈالے ہیں دیکھ لیجئے گا کیا ڈالے ہیں تو بس اسی طرح سے میں بناتی ہوں اور اتنے مزے کا سالن بنتا تیل بھی میں نے ساتھ میں ڈالے تھوڑا سا پانی بھی ڈال دوں گی اور اس کو ابھی میں رکھتوں گی میڈیم ٹو لو فلیم پہ اور یہ پکے گا پکے گا پکے گا جب پانی اس کا سوک جائے گا اس کے بعد پھر میں اس کو چمچہ لاؤں گی پھر اس کے بعد آلو وغیرہ ڈالوں گی اس طرح سے تو میں فائنل لوگ اس کی ریکارڈ نہیں کر پائی تھی مجھے یاد ہی نہیں تھا میں نے بس میں نے سالن پکا لیا تھا اس کے بعد ہم جلدی میں نکل گئے تھے تھوڑا سا باہر کی طرف کیونکہ بچے بڑی ضد کر رہے ہیں کہ آج ہمیں باہر جانا ہے تو بس یہاں پہ باہر آگئے تھے ہمارے ایڈرہ میں نیو شاپ کے لیے ریسٹرنٹ بہت ہی پیارا تھا اور بہت ہی بڑی سپیسی یعنی کی کیفز کے مقابلے میں بلکل پرفیکٹ بیٹھتا ہی اور ٹیسٹ بھی میرا خواہ سے کیفز سے بہت ہی پوکو دیئی اچھا تھا بہت ہی سپائسی تھا ان کا مطلعہ مجھے تو بہت ہی تیسٹی تھا اور بچوں کے لیے برگر اور یہ دیل منگوائی تھی جو کہ جسٹ فور ایٹی میں ہمیں ایک زنگر برگر تھا اور ساتھ میں ایک براؤسٹ کا پیس تھا پھر ایٹ پیس ونگوائی تھے وہ بھی بہت ہی تیسٹی تھے اور سب سے اچھی بات انہوں نے درنک میں ہمیں کولا نیکس دیا تھا پاکستانی برینڈ پھر اس کے بعد تھوڑی جڑ کے لیے میں امی کی گھر بھی آگئی تھی اور سیری کے بعد مجھے جانے کا تھا لیکن میں سیری سے پہلے ہی چلی گئی تھی تو امی کی گھر آنے کا تھوڑا کام تھا اس لیے میں آگئی تھی سسٹر کو یہاں پہ میں نے کپڑے دی ہوئے تو وہ میرے کپڑے سیری تھی بڑی پیارے سیری تھی میں آپ کو دکھا گئے تھوڑی سی لک دکھا پاؤں گا کہ ابھی وہ میرے کپڑے کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے تو انشاءاللہ جیسے ہی کمپلیٹ ہو گیا تو میں آپ کو ویلوگ میں ضرور دکھاؤں گی یہ اس نے میرا نیک بنائے جو ابھی بھی ریڈی نہیں ہے اس نے کہا اس میں پرلس بھی لگیں گے ابھی تو آئی ایم سو ایکسائٹیڈ دیکھنے کے لیے کہ پتہ نہیں کس طرح لگے گا جب اس میں پرلس بھی لگ جائیں گے تو آپ کو بھی ضرور دکھاؤں گی اور اس کی شلوار ابھی نا سسٹر سیری تھی اس ساتھ میں بھائی کو بھی میں نے کام پر لگا دیا تھا کیونکہ مجھے بنانی تھی اید ڈیلز تو میں نے پیپر پر لگ دیا تھا تو بھائی اب میرے یہاں پر یہ اید ڈیل کی پرنٹ بنا رہے تھے اور بس جیسے ہی یہ بن جائے گا پھر میں نے اپلوڈ بھی کر دیا کیونکہ اید کی آرڈرز بھی لینے ہوتا ہے پھر نا کام زیادہ برڈن پر جائے تو آرڈرز پہلے سے لے کے میں سارا کام ختم کر دوں گے اور عبد الرحمان تو یہاں پر مستیوں پر لگا ہوا ہے تو جلدی سے گھر پہ آگئی تھی اس کے بعد گھر پہ آکے بیکنگ شیئنگ شروع کر دی اور یہ جو ہے میں نے وینیلا کپکک بنایتے بہت سارے کپکک کے آرڈر تھے فینیلا کپکک کے تو میں نے ساتھ ساتھ کلپ ریکارڈ بھی کر لی تھی تو انشاءاللہ میں ضرور اپلوڈ کروں گی سٹے کنیکٹڈ ویٹ می تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لی جائے اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے اور اگر انسٹرگرام فیس بک ٹک ٹاک پر فولو نہیں کیا ہے تو کس چیز کا انتظار ہے وہاں بھی فولو کر لی جائے کیونکہ انسٹرگرام پر میرے سارے کیکس کی سٹوڈیز میں دکھاتی ہوں سارے ہی میرے کیکس وہاں پر اپلوڈ ہوتے ہیں تو مزے مزے کے پیارے پیارے سی کےک دیکھ لی مجھے انسٹرگرام پر ضرور فولو کیجئے گا اور آپ ان کپککس کو دیکھیں کتنا مویسٹ ہے کتنا خوبصورت اور اتنی ٹیسٹی ہے ونیلا کپکک بہت ہی جاتا تو ان کی ریسیپی میں ضرور ضرور اپلوڈ کریں کیونکہ میں نے اپلوڈ کرنے کے لیے ہی تو ریکارڈ کیا ہے اور یہ سارے کپکک سارے کپکک جسٹ ایک ہی انڈے سے بنے ہیں کین یو بلیو گائز تو آپ لوگوں نے مجھے جلدی سے فالو کر لینے اور انتظار کرنے میرے آنے والی ویڈیوز کا ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ میں آپ کو ایک کپکک کھول کے بھی دکھا دیتی ہوں اور اس کے اپلوڈ کی شائن دیکھیں اور مجھا بھی یہ دیکھیں کھانے کا دل سا رہا ہے تو بہت ہی مزے گئے تھے سچی میں بہت مزے گئے تھے اور میں یہاں پہ اس کے سپونج آپ کو چیک کرواری ہوں بہت ہی اچھے بنے تھے یہ دیکھیں جی یہ کتنے ہیں میں نے کاؤنٹ بھی نہیں کہ میں خاصے ایٹین نائنٹین کپکک بن جاتے ہیں سیونٹین ایٹین نائنٹین اتنے بن جاتے ہیں ایک ہی انڈے سے بنتے ہیں سارے ٹھیک ہے اور یہ میں نے ویڈاوٹ آون بنائی اس سارے کے سارے چولے پہ میں نے بیک کی ہے تو آپ کو بھی یہ ریسیپی دیکھنی ہے تو مجھے جلدی سے فالو کر لیجئے تھینکیو سو مچ فور واشنگ پھر ملیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ